سپریم کورٹ نے وفاق کی اپیل منظور کر لی بشرا بی بی اور نجم ساکب آڈیو لیکس کیس پر کاروائی تا حکم سانی موطل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے فون ٹیپنگ روپنے کا حکم دیا تھا ہائی کورٹ کا 29 میں اور 25 جون کا حکم اختیارات سے تجاوز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس دینے کا اختیار نہیں جسٹس امیر الدین نے پوچھا آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تاہیون کر لیا ایڈیشن اٹرانی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی تک یہ تاہیون نہیں ہو سکا جسٹس نیم افتر افغان نے ریمارکس دے کہ انکواری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ نے سٹے دیا پارلیمان نے سچ جانا چاہا اسے بھی روپ دیا گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نہ سنایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ترخواست پر احتساب عدالت کو حتمی فیصلہ سنانے سے روپ دیا ناب کو نوٹس جاری 21 اگرس تک جواب طلب کر لیا فیض حمید کی گرفتاری کا ڈراما مجھے ملٹری کورٹ منتقل کرنے کے لیے کیا گیا بانی پی ٹی آئی کے کمرہ عدالت میں غیر اس میں گرتگو کہا فیض حمید کو وعدہ مارک گواہ بنایا جا رہا ہے سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی صحافی نے سوال پوچھا آپ کے ملٹری کورٹ منتقل ہونے سے پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی بانی نے جواب دیا عوام نے آٹھ فروری کو فیصلہ دیا عوام اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے شہباز شریف کراچی آئیں تو انہیں سرکاری ہسپتالوں کا دورہ کرائیں بلاول بھٹو کا وزیرعالہ سندھ مرادری شاہ کو مشورہ کہتے ہیں سندھ کے ہسپتال گوڈ گوویننس کی مثال ہیں مرادری شاہ اور ڈاکٹر عزرہ فضل پچوہو کو پنجاب بھیشنے کے لئے تیار ہیں چاہتے ہیں لاہور میں بھی مفت علاج کی سہولت نہ سکے ہم دعوے نہیں کام کرتے ہیں بلاول بھٹو نے جنہ ہسپتال کراچی میں جدید وارٹس اور سائبر نائف کا افتدہ کر دیا بلاول بھٹو مجھ سے ناراض وزارت اطلاع بھی خوش نہیں اگر ٹی وی پر آ کر بولتا رہوں گا تو کام کس پت کروں گا وزیرعالہ سندھ مرادری شاہ کا تقریب سے خطاب سائبر نائف مشین سے چار گنا زیادہ مریضوں کا علاج ہوگا جو پروسیجر نوے منٹ میں ہوتا ہے یہ مشین بیس منٹ میں کرے گی بجلی مہنگی ہونا سستی ہونا یہ صوبائی حکومت کے دارے اختیار میں نہیں ہے یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ شہریوں کو سستی بجلی جو ہے وہ فرام کرنے کے لیے اقدامات کریں ٹھیک ہے مجبوریاں نہیں ہو رہی میں غلق بات ہے لیکن ذمہ داری بیسی کے لیے ان کی ہے اب پنجاب حکومت نے اگر پنجاب کے شہریوں کو دو مہینے کے لیے اور وہ بھی ایک کچھ ایک بریکٹ ہے دو سو سے لے کے پانچ سو یونٹ تک جو لوگ کنجومر ہیں جو بیسی استعمال کرتے ہیں ان کو چودہ روپے پر یونٹ دو مہینے کے لیے یہ سہولت انہوں نے دی ہے پنجاب نے سستی بجلی کے اعلان پر نئی بحث چھڑ گئی پیپلز پارٹی کا رتے عمل بھی آ گیا سعید گانی کہتے ہیں بجلی سستی یا مہنگی کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے پنجاب حکومت نے دو ماہ کے لیے ریلیف کے لیے پینتالیس ارب روپے دیئے یہ ریلیف سیاست دکھاوا ہو سکتا ہے پنجاب حکومت نے اربوں کے اشتہارات بھی دیئے ہم سولر سے سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں مریم نواز نے پنجاب نے سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دیا سندھ حکومت بھی بجلی بلوں میں ریلیف کی منصوبہ بندی کرے رانما ایم کیون فاروق سرطار کا مطالبہ بولے کراچی میں بجلی سارفین پر ظلم اور انتیازی سلوک کیا جاتا ہے کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں کب تک انتہان لیا جائے گا پنجاب حکومت کے ریلیف پر تنقید کے بجائے تعریف کرنی چاہیے وفاق وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ناکدین کو جواب بولے وفاق حکومت کا ریلیف پورے ملک کے لیے ہے پنجاب حکومت کا اقدام دیگر صوبوں کے لیے ترخیب ہے تنقید کے بجائے حکومت اگرامات کو سرانا چاہیے مونسون کا توفانی سپل موسردھار بارشوں سے تباہی شدید بارشوں سے بلوچستان میں سنگین صورتحال سڑکے زریعہ فست متاثر کلا عبداللہ پشین زیارت موسنباق میں نظام زندگی درہم برہم شیرانی حرنائی بولان میں سلا بھی رہ لے لاہور میں موسردھار بارش سے جلتھل ایک ہو گیا سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی میکمہ موسمیات میں پنجاب اور کیپی میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی موسیقی دریاؤں میں سلا بھی صورتحال ندی نالوں میں توقیانی سندھ میں مہنجو دڑوں کے قریب دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤں میں مسلسل اضافہ کچھے کا علاقہ زریعہ دس سے زائد دہات زریعہ باکہ دریائے سندھ میں توقیانی کے باعث خیرپور میں سو سکول ڈھوک گئے رجان میں روت کوہی کا بڑا سلابی ریلہ داخل علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے جانپور میں روت کوہی کے سلابی ریلے نے تباہی مچا دی سکھر میں ریکارڈ دو سو بانوے میلی میٹر بارش بادل گرجتے رہے برستے رہے میر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت بریسٹر ارسلان شیخ کہتے ہیں چند گھنٹوں میں تمام علاقوں سے نکاسی آپ کا کام مکمل کر لیا گیا تمام ورکر سے مسلسل کام کیا مصبت تنقید کریں لیکن انتظامیہ کی محنت کو بھی سراہا جانا چاہیے خیبر پختون خواہ میں بارشوں کے بعد پہاڑے علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ وادی کاغان میں مہانری کے مقام پر پہاڑ سرکنے کے بعد وقفے وقفے سے لینڈ سلائڈنگ قریبی گاؤں کے مزید پچیس گھر خالی دریائے کنہار میں بننے والی مسلوی جھیل کا بند توڑنے کا کام بھی جاری جھیل میں پانی کے سطح مسلسل بلند ہونے لگی مزید مشین کی طلب پاکستان سے فرار جرائن پیشہ افراد کے لیے خلیجی ممالک محفوظ پناہ گاہیں بن گئی موسیم اکوی کے حکم پر جرائن پیشہ افراد کے خلاف فریک ڈاؤن ایف آئی ای اور انٹر پول نے ملزمان کو واپس تانے کے لیے اگدامات تیز کر دیئے اٹھانوے ملزمان کے ریڈ نوٹس جاری پولیس اور نیب کو مطلوب ملزمان نے دبائی اور سعودی عرب میں پناہ لی جرائن پیشہ افراد نے یورپ ملیشیا اور آزربائی جان میں بھی پناہ لے رکھی ہے سوفی شاہر شعبداللطیف بیٹائی کا ارس سندھ حکومت نے کل 20 اگست کو عام تاتیل کا اعلان کر دیا تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے سکول کالج اور یونیورسٹیز پہلے اصلاحات پھر انتخابات بنگلہ دیش کے بوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونیس کا اعلان کہا الیکشن سے پہلے حالات معمول پر لانا زیادہ ضروری ہیں اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں سے ہر ممکن تعاون کریں گے احتجاج میں جامعہ کفرات کا ورسہ کو انصاف کی فراہمی بھی ترجیح قرار دے دیا امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیل کا دورہ انتینی بلنگکن کی اسرائیلی حکامت سے ملاقات غزہ جنگ بندی مذاکرات کو اسرائیلی ارکمالیوں کی رہائی کے لیے آخری موقع قرار دی دیا انتینی بلنگکن نے کہا کہ ہماس رہنما اسماعیل حانیہ کے قتل کے بعد ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے انتینی بلنگکن کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ غزہ یمن اور سوڈان کی صورتحال پر تباہ دیا خیال امریکی نائب صدر اور صدارتی امیدوار کیمیلا حیرس نے ڈانلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا پنسلوینیا میں انتخابی مہم کے دران خطاب میں ٹرمپ پر کڑی تنقید کہا پانچ نویمر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ بزدل امیدوار سے ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی سیاست کا محور صرف مقالفین کو نیچہ دکھانا ہے بھالت ملیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے واقعے کے خلاف مظاہرے جاری بھارتی سپریم کورٹ معاملے کا از خود نوٹس دے لیا دہلی کالکتہ لکھناؤں اور ممبر سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے انڈین میڈیکل اسوسییشن نے بھی موڈی کو خط بک دیا روان سال کا پہلا سوپر بلو مون رات گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر پاکستان میں سوپر بلو مون شروع ہوگا پاکستان سمیں دنیا بھر میں نظارہ کیا جا سکے گا صرف لاہور نہیں تینوں سٹیڈیمز وقت پر مکمل کریں گے چیئرمن پی سی بھی موسی نکوی کہتے ہیں چیمپنز ٹروفی سے پہلے کذافی سٹیڈیم میں کام مکمل کر لیں گے ہمارا کوئی بھی سٹیڈیم آلوی میار کا نہیں تمام سٹیڈیمز مکمل اپ گریڈ ہوں گے کذافی سٹیڈیم کے تزینوں عرائش ایک چیلنج تھی چیئرمن پی سی بھی نے کذافی سٹیڈیم لاہور کے ترکھیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز رائٹ آم فاسٹ بولر آمیر جمال سکوٹ سے آؤٹ ہو گئے آمیر جمال کو کاؤنٹک ریکٹ کھیلتے ہوئے کمر کی تکلیف ہوئی تھی بغلہ دیش اور پاکستان کا پہلا ٹیسٹ 21 اگرستے رابط بندی میں شروع ہوگا اینیمیٹیڈ فلم دلائن کنگ کے سیکویل مسافہ کا ٹریلر جاری ایڈونچر سے بھرپور ہال ایور فلم روہ سال 20 سکمبر کو سنوما تھوڑ پیزنے پر موسیقی